بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ٹیٹوریل کے اندر جوئے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ سیبل دسٹرکس کی مدد سے کیسے کراس ایکشنز کا ایریا کیلکولیشنز والیوم کیلکولیشنز ہوتی ہیں اور کراس ایکشن کے اوپر جوئے ہیں تو فائنل سیٹنگز اور انکلوڈنگ جوئے ہیں تو پلوٹنگ جوئے ہیں تو سیٹ اپ کیسے جائے ہیں تو کام کرتے اب یاد ہو تو ہم نے کراس ایکشن بناتے ہوئے پیج سائز لیا تھا otz ڈو آن ون ایٹھری سائز یعنی ایک ایٹھری کی پیج کے اوپر دو کراس ایکشن جوئے ہیں تو پرنٹ ہوں گے دیکھیں اگر کسی کی ورٹیکل ہائٹ جوئے ہیں تو زیادہ ہو جائے تو پھر جوئے ہیں تو ایک پیج کے اوپر ایک پیج کرس ایکشن پرنٹ ہوگا اور اگلے ہوئے جوئے پیج اسی سیکنس میں پھر اگلے پیجز کے اوپر پرنٹ ہوں گے یہ کچھ ویریابلز ہیں سب سے پہلے ہم اپنے کراس ایکشنز پیچھلی ٹیٹوریل میں پیچھلی ٹیٹوریل میں ہم نے جو ان پر سائیڈ سلوپز لگائی تھی اب ان کا جو ہے تو ہم ایریا کرولیٹ کریں گے اس کے لیے ہم سیٹنگ کے باکس میں سی جو ہے تو ٹیکسٹ ہائٹ اور جو ہے تو جو ان کے درمیان جو ایریا کے لیبلز یا ٹائٹلز ہیں ان کے درمیان اور ایریا کی ویلیوز کے درمیان جو ہے تو اس سپیس ہے وہ سپیس جو ہے تو ایڈیسٹ کرتے ہیں اور جیسے دیکھ رہے ہیں آپ پان فیکٹر جو ہے تو ہم نے فیفٹین لیا تاکہ پورا کراس ایکشن ہمارے پاس جو ہے تو سکرین پر آجائے اس کے بعد یہ ٹیکسٹ سائز جو ہے تو ہم یہاں پہ چار جو ہے تو کر رہتے ہیں اور جو ہے تو تو ایریا یونٹس کو جو ہے تو آپ یہی پہ چینج کر سکتے ہیں سکوئر میٹر ہیں یا سکوئر فیٹ ہیں اس کے علاوہ جو ہے تو جو ان کی درمیان ٹیکسٹ گیپ ہے اس کی ویلیز کو بھی جو ہے تو ایڈیسٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ڈیلٹا مختلف جو ہے تو پوائنٹ پک کر کے کس جگہ پہ پلات ہوں گے وہ پوائنٹ پی جو ہے تو ہم یہی سے جو ہے تو لے لیتے ہیں ایڈیسٹ کیا جو ہے تو ایڈیسٹ کیا جو ہے تو اسے والے سٹریپس نہ صرف آپ کو جو ہے تو آپ کی پہنی مطلوبہ جگہ پہ جو ہے تو کٹ اور فیل کی ویلیوز لکھے دے گا بلکہ جو ہے تو اس میں آپ کو جائے تو کٹ اور فیل کی پولی لائنس جائے تو تو وہ بھی جو ہے تو اپنی لیئر پر لگ جاتی ہیں تاکہ کس بھی وقت آپ دوبارہ بھی ایڈیا کو مینوالی کراس چیک کرنا چاہتے ہیں تو آسانی سے جو ہے تو کر سکتے ہیں یہ لائنس بھی جو ہے تو اپنی الگ لیئر میں ہوتی ہیں ایڈیا پی ایل کٹ اور ایڈیا جو ہے تو اسی طرح ٹیکسٹ فل ہر چیز جو ہے تو اپنی الگ لیئر کے اندر ہوتی ہے یہ شروع میں جائے کٹ فل کے لیے ہمارے پاس پانچ لیئر بنی پوری لائنس کو جائے تو اس کی لیئر کو ہم فریز کر دیتے ہیں اگلا سٹیپ ہمارے پاس جائے والیومز کا ہے یہاں سے تمام کراس ایکشنز کو سیلیکٹ کیا سو جو ٹیکسٹ لکھی ہوئی ہے اس ٹیکسٹ میں سے جائے تو ریلیوز جائے نکلیں گی ان کے ٹائٹل ہمارے پاس ہیں کٹ اور فل ڈیٹا کو ہم جائے تو اور کریں گے والیوم کی ایکشنز پر کلکھیا ون بائی ون جائے تو ہر کراس ایکشنز کا ڈیٹا ایکشٹرٹ ہو کے ہمارے پاس جائے تو والیوم ایک ایک ایکسٹرنل میں پر لکھا جائے گا اور یہاں پر بیجے ہیں تو پھر والیوم پھر والیوم جو بھی ہوں گے میٹے رہی ہیں پیٹیں جس کے اندر جائے تو لکھا جائے گا اور یہاں پہ ہم جائے تو ٹیمپری طور پر اس ٹیبل کو ڈراغ کرنا چاہئے تو ٹیکسٹ ہائٹ اور کولم سپیسنگ دے دیں تو ڈرائنگ ایڈیٹر کے اندر ہی ہمیں ٹیمپری طور پہ جائے پتہ لگ جائے گا کہ ہمارا ٹوٹل والیوم اور ہر کرا سیکشن کے اوپر آر ڈی کے اوپر والیوم کی ویلیوز جائے تو کیا چل رہی ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس جائے تو والیوم کیلکولیشن کی شیٹ بنی ہے اس شیٹ کو جائے تو ہم پراپرلی فارمیٹ کر کے ایکسل کی شکل میں جائے تو چیک کر لیں گے اس میں فارمولر نہیں ہیں ایکچوال ویلیوز ہیں کراس چیک کرنے کے لیے جائے تو آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی فارمولر اپلائی کر سکتے ہیں سو نیکسٹ سٹیپ ہے ہمارا یعنی این ایس ایل کے آف سیٹس اور ایلیویشن لکھنا ہے سو لیئر ہم نے یوزر سرفیس لیئر سی ایس لی کے ساتھ جائے تو ہم نے اپنی سیکشن ہوریزنٹل لائن ون آف سیٹ کے لیے سیکشن ہوریزنٹل لائن ٹو ہم لیں گے اپنی ایلیویشن کے لیے اس میں جائے تو ہم آف سیٹ کے انکریمنٹ کو ایکول ٹو رکھا نی ایس ایل کے انکریمنٹ کو ایلیویشن کو جائے تو ہم نے ایکول ٹو تھری رکھا مختلف جائے تو آپشن رہے ہیں ایلیویشن بھی کیا جا سکتا ہے لیبلز آن ایدھر ورٹسز یا جائے تو آن انکریمنٹس 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 دونوں آپشن ہمارے پاس میں موجود ہیں سو جس سیکشن کو بھی ہم نے جائے تو سیلیکٹ کیا ہوگا لیفٹ باکس میں جائے تو وہاں پہ اپلائی ہو جائے گا سو ریفریش سیکشن کے بٹن پہ کلک کر میں سے ہمارے پاس میسیج آ جاتا ہے کہیں پہ بھی اگر ٹیکسٹ ہائیڈ جائے تو اوور لائپ ہو رہی ہو تو وہ آگے شیفٹ ہو کے لکھی جائے گی سو لیفٹ سائٹ پی جو ہمارے پاس کرا سیکشن کا لیسٹ باکس ہیں ان سب کو جائے تو کٹھا سیلیکٹ کر کے ہم نے انسل کی آفزیٹس اور ایلیویشنز میں تو لگوا لیے سو یہ سارا کام جائے تو انٹرنلی آٹومیٹک ہو جاتا ہے اوپر دیکھ رہے ہیں ریپریش کے ٹائٹل کے نیچے لکھا ہے سو اس لیے جائے تو کھر ورٹیکل سکیل مختلف اور تب بھی جائے تو ویلیوز اپنی ایکشوالی جائے تو پوریشن پر لگیں گی سو اگلے سٹیپ ہے ہمارا ریپریش ڈیزائن ایف آریل اس میں جائے تو ہم ایف آریل کے لیولز جائے تو لکھواتے ہیں لیکن جہاں پہ بھی ہمارے پاس جائے تو ایف آریل ہماری کٹ لائن سے ٹچ کرتا ہے اس کے بعد جو ہمارا ایکسپوزڈ ایریا ہوگا ایئر کے اندر جس سے سلوپس آگئے ہیں اور ان کی ویلیوز بھی جائے تو ساتھ میں لکھی جائے تو یہ شروع کی جائے تو تین ویلیوز جائے تو دیزائن لائن میں سے لے گئی ہیں جہاں پہ ڈیزائن لائن نے جائے تو ایف آریل کے ساتھ جائے تو ٹچ کیا تھا اس کے بعد جائے تو بیلیوز ہماری تمام ایف آریل کی جائے تو ہنٹرز ہوں گی سو اس فیچر کی مدد سے ہم جب ہماری ٹاپ سرفس بنتی ہے جو کہ پارشلی یعنی کچھ حصہ اس کا جائے تو دیزائن لائن میں سے آتا ہے اور کچھ حصہ جائے تو زیادہ تر حصہ اس کا ایف آریل میں سے آتا ہے سو یہ دونوں لیولز مل کے اکٹھے جائے تو لکھے جا سکتے ہیں تو اس کے علاوہ اگر ہم حالی سب گریڈ کے لیولز لکھنا چاہیں تو اس کے لیے ہم اوپر آپشن دیا گیا تھا ریفریش سیکشن اس کی مدد سے جائے تو اپنی لیئر لے لیں تو وہ صرف ہمیں سب گریڈ کے ہی جائے تو لیول لکھے دے دے گا سو اس میں آپ بھی جائے تو بتا سکتے ہیں اسے کہ کس لائن کے اوپر جائے تو اس کو پرینٹ کر رہے ہیں نئے ورزن کے اندر جائے تو کچھ اور بھی جائے نئے آپشن اس میں انکلوڈ کیے گئے ہیں اگلا کام جائے تو ہمارا ہے ٹھرک بار ہو جائے تو ایڈجیسٹ کر رہے ہیں ایڈجیسٹ وٹی کل بار تاکہ تمام کرس ایکشن کے اوپر جائے تو ہماری جو ورٹیکل بار ہے سب میں جائے تو سیون جتنی بھی جائے تو اس میں دی جارہی ہیں صرف اتنی ہی ویلیوز جائے تو ہمارے پاس ڈسپلی ہونی چاہے ہیں اس لئے ہم تمام کرس ایکشن کو سیلیکٹ کر کے سب تھی اوپر جائے تو یہ چیز اپلائی فنکشن جائے تو اپلائی کر دیتے ہیں تاکہ پچھلے ٹیٹوریل کے اندر جب ہم نے کرس ایکشن کو ورٹیکلی ایڈجیسٹ کیا تھا تو وہ ٹیمپلٹ اور نیسل کی اوپر نیچے ہونے سے جائے تو ورٹیکل بار کی لینٹس بھی جائے تو کم یا زیادہ ہو گئی تھی سو فائنل جب پرنٹنگ سے پہلے جائے تو ایک مرتبہ اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ جائے تو ہمارا ورٹیکل بار تمام کرس ایکشن کے اندر جائے تو ایک جیسا ہو اس کے ساتھ جائے تو ہم سنٹر لائن جائے تو اس کو بھی جائے جیسٹ کر سکتے لیکن پہلے ورٹیکل بار کو فائنل کیا جائے پھر سنٹر لائن کو کیا جائے جب کیا جائے گا تو سنٹر لائن بھی جائے جائے ٹولز کے منیو میں آکے جائے تو گریڈ کی مفیلے فیلیوز دے کے جائے تو تمام کرس ایکشن کے اوپر جائے تو ہم گریڈ ڈسپلی کرا لے جائے اور اس کی جو لائن ویٹ ٹھکنس ہے بلیک کلر میں یا جس کلر میں بھی ہو جائے تو منیمم اس پہ جائے تو رکھتے ہیں پوائنٹ زیرو فائیو یا پوائنٹ جائے تو نائن ایٹ اور غیرہ اگلے سٹپ میں جائے تو ہم جائے تو فیلٹر کرتے ہیں لیئر لی اور لیئر میں آکے جائے تو جائے تو گریڈ ہماری بنی ہے اس کو ہم جائے تو ٹولز میں آئے ڈسپلی آرڈر میں آئے اور سینٹو بیک کیا تاکہ ہمارا جائے تو انیر سیل اور ڈیزائن کا ڈیٹا فرنٹ پہ ڈسپلی ہو اور گریڈ آبجیکٹ چھے ہیں تو وہ ہمارے گریڈ لائنز ہماری جائے تو پیگراؤن میں پرنٹ ہوں ویزیبیلیٹی کراس ایکشن کی ویزیبیلیٹی جائے تو بہتر بنانے کے لیے اس کے بعد جائے تو لیئر میں آکے جائے تو ہم نے جو شروع میں اپنی ورکنگ کے لیے سی ایس یا انیس ایل کے لیے جو پہلے ڈیشڈ تھی اس کو جائے کانٹینیوز کیا تھا اس کو دوبارہ سے جائے تو ہم اس کو لائن ٹائپ دے دیتے ہیں تمام جائے تو پولی لائنز سیلیکٹ کی فیلٹر میں آکے اور پراپٹیز میں آکے ایڈ کی جائے تو لائن ٹائپ جینریشن اس ویرییبل کو جائے تو انٹرنلی آن کر دیتے ہیں جائے تو کیونکہ ورکٹیز بہت قریب قریب ہوتے ہیں اس لئے اگر لائن ٹائپ اپلائی بھی کی جائے اور ایلٹی سکیل اپلائی بھی کیا جائے پھر بھی جائے تو اس کی پریزنٹیشن جائے تو ٹھیک نہیں آتا تو اس لئے جائے تو نئے جائے ہم نے لائن ٹائپ سکیل جائے سیکشن پر دیجئے اگلا کام ہمارا جائے تو لائن ویٹ جائے تو گریڈ لائنز کے لئے ہم نے جائے تا لائن ویٹ جائے سیٹ کیا اور جائے تو ڈیٹم کے لئے ہم نے جائے تو ٹھیک اسی طرح جائے تو بارڈر کے لئے بھی جائے تو ہم نے ٹھیک لائن جائے تو سیلیکٹ کی بھی تاکہ کرس ایکشن ہمارے جائیں تو جب پرینٹ ہوں تو اس میں ہر لائن اور مختلف جو چیزیں وہ واضح دکھائی رہے ہیں اگلے سٹپ جائیں تو ہمارا پلوٹنگ کرس ایکشن کے بارے میں ہے اس میں ہم نے جائیں تو پیج سیٹ اپ جائیں لے رہے تھے ہیں سینٹر سیلیکٹ کیا کوئی بھی اس وقت جائیں تو ڈیفالٹ میں اے فور کا جائیں تو پرنٹر ہم نے جائیں تو لیا ہوئے پیج سائز جائیں تو اے تھری لیا سو پیج سیٹ اپ جائیں تو ہم نے کیونکہ یہ پرانا ورزن ہے اس لیے اس میں جائیں تو پہلے پیج سیٹ اپ جائیں ڈیفائن کرنا ہوتا تھا اس کے بعد جائیں تو باقی پیرامیٹر فارم کی اوکر سے لیے جاتے تھے جبکہ نئے ورزن کے اندر جائیں تو یہ پیج سیٹ اپ جو پیرامیٹر ہیں یہ بھی جائیں تو ڈیریکٹلی فارم کے اوپر ہی جائیں تو جائیں وہاں سے جائیں تو سکیل لیا پلاٹ آف سیٹ جائیں لیا اور اس کو جائیں تو ہم جائیں پری ویو دیکھ لیا پری ویو کے اوپر جائیں تو جائیں کسا آ رہا ہے پیج اے تھری ہے اور جائیں تو بارڈر کی ہائٹ جائیں تو وہ اے تھری ٹو آن ون جائیں لی گئی ہے اب جائیں تو ہم جائیں تو گیٹ پیرامیٹر کرسے ہیں پک لور لیفٹ کارور اور جائیں تو اس میں جائیں تو ہم بیس پوائنٹ لیا نمبر آف سیکشنز ان ارول یا نمبر آف سیکشنز ان کولم ہرزینٹل سپیس بیٹوین سیکشنز ان سنگل شیٹ ہرزینٹل گیپ بیٹوین شیٹ یہ جائیں کچھ پیرامیٹر جائیں تو ایڈیسٹ کرنے کے بعد جائیں سیکشنز ٹو آن ون ای ٹری تمام جائیں اس کے لیے ضرور یہ کہ تمام ہماری لیئر جائیں تو وہ آن ہوں کوئی لیئر فریز نہ ہو کیونکہ سیکشنز لیاں تو اپنی پوزیشن سے جائیں تو وہ چینج ہو جائیں گی اس کو جائیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جو یعنی پیج سائز لیا تھا یعنی لور ڈیفٹ اور اپر رائٹ کارنر لیا تھا وہ جہاں تو ہماری آرینج پیرامیٹر سے زیادہ تھا اس کو دوبارہ سے جہاں تو ہم آرینج کرتے ہیں لیفٹ کارنر رائٹ کارنر بیس پوائنٹ یعنی جہاں پہ ہمارے جہاں سے کنر سیکشن لگنا شروع ہوں گے اس کے لئے ہم نیچے جہاں تو سیل کے لئے جگہ چھوڑ دیتے ہیں سیکشن کے درمیان اسپیسنگ اور جو سیکشن شیٹس بنیں گی ان کے درمیان میں جہاں تو سپیسنگ جہاں تو ہم نے دے دی کیونکہ لسٹ باکس میں جہاں تو لسٹ باکس میں جہاں تو سیکشن ہمارے پاس جہاں تو وہ پہلے پرانی پوزیشن کے اوپر جہاں تو سیلیکٹ سیلیکٹ ہوئے تھے اس لئے جہاں تو اس کو ہم کلیر کر کے دوبارہ سے جہاں تو ہم کلیر کرتے ہیں تاکہ نئی پوزیشن جہاں تو ہمارے پاس ہیں لسٹ باکس میں جہاں تو آ جہاں تو دوبارہ جہاں تو اس کو ہم اس کے اپرے سیکشن سٹو آن وان ایچ ری اپلائی کریں گے تو سیکشن جہاں تو اس پوزیشن سے ہٹھ کے نئی پوزیشن کے اوپر جہاں آکے آرینج ہو جائیں گے اس کو جہاں تو ہم زوم ایکسٹینڈ کرتے ہیں آپ دیکھیں یہ جہاں تو ہمارے پرانے شیٹس بنی ہیں انہیں مٹا دیتے ہیں اور اب جہاں تو نئی شیٹس ہماری جہاں تو اس شکر میں ہیں تو اس طرح جہاں تو ہم مختلف ہماری آرینجمنٹس پہ جہاں تو اس کو کر سکتے ہیں ٹولز میں آئی اور یہاں سے جہاں تو ہم نے سیل اپنے جہاں سیکشن کے لئے جہاں تو سیل جو بلاک ہونا جائے وہ جہاں تو سیلیکٹ کریں گے پروفائل اور شیٹس نئے ورزن کے اندر جہاں تو شیٹس کی سیلیکشن کے لئے جہاں تو الگ سے آپشن موجود ہے جبکہ پرانے جہاں تو جس ورزنٹری میں ہم یہ ٹیٹوریل جہاں تو دیکھ رہے ہیں اس میں جہاں تو سیکشن کے لئے الگ تھا اور پروفائل اور شیٹس کے لئے جہاں تو ایک ہی آپشن تھا اس لئے جہاں تو ہم شیٹس کا پرامیٹر لیں گے سیل لگانے کے بعد جہاں تو اس کو سیلیکٹ کیا اس کی جہاں تو لائنس کو جہاں تو ہم آگے ایکسٹینڈ کر رہتے ہیں اپنی پسند سے ہم جہاں تو شیٹس سیلیکٹ کر سکتے ہیں بلاک بنو ہے تو بلاکوں ہم ایڈٹ کر رہے ہیں تو جہاں پر بھی ایک بھی جہاں تو بلاک ایڈٹ ہونے کے بعد پوری ڈرائنگ کی اندر جہاں تو سب تمام سیلز جہاں تو ہماری ایڈجسٹ ہو جائیں گے سٹرچ کی یا موف کی کمانڈ کی طریقے جہاں تو ٹیمپری طور پر جہاں تو بلاک ہو جہاں تو سیل کے بلاک کو فائنل کیا جا رہا ہے تو پہلے پروجیکٹ کے لئے جہاں تو آپ کو اپنی سیل کا بلاک جہاں تو بنانا ہوگا پھر اس بلاک کو آپ اپنی جہاں تو ورکنگ ڈریکٹری اس کے اندر سیف کر لیں نیکس ٹائم جہاں تو جب بھی آپ ان پیرامیٹرز پر کوئی بھی پروجیکٹ کریں گے تو آپ کے پاس پہلے سے جہاں وہ بلاک موجود ہوگا سرگلے سٹیپ ہے ہمارا جہاں تو پیج نمبرنگ کا جیسے ہم نے جہاں تو پیچھے ٹیٹوزیل میں دیکھا تھا کہ پروفائلز کو ہم نے پیج نمبر دیئے سی طرح جہاں تو ہم کرس ایکشن کو جہاں تو ان کو بھی پیج نمبرنگ دے دیتے ہیں سیکشن میں سے جہاں تو ہر سیکشن کو ہم انڈیویجولی الگ الگ جہاں تو پلات کر سکتے ہیں اس طرح کمبائن کر کے جہاں تو شیٹ سائز ہمارے پاس بڑے پرنٹر پلاتر موجود ہیں تو مختلف کراس ایکشن جہاں تو ایک ایک شیٹ کے اوپر بھی جہاں تو پرنٹر ہو سکتے ہیں ایکسٹرا جہاں تو انٹیٹیز ٹرائنگ ایڈیٹر کے اندر کوئی نہ ہو تو ان کو مٹھا دیتے ہیں تاکہ تمام کراس ایکشن ہمارے پاس جہاں تو سکرین پر موجود ہوں اس طرح جہاں تو مدد سے دیکھا کہ سو دو سو چار سو پورے پروجیکٹ کے کراس ایکشن جہاں تو بیسیوں فائلوں کے اندر جہاں نہیں ہوتے بلکہ ایک ہی فائل کے اندر جہاں تو تمام ڈیٹا جہاں موجود ہوتا ہے دوبارہ سے کراس ایکشن جہاں اس میں جہاں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پلاتنگ کر رہے ہیں اس کی شیٹس لیا تو ابھی لیفٹ باکس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سکشن کی آرڈیز نہیں بلکہ جہاں تو شیٹ نمبر رہے ہیں کون سی شیٹ جہاں تو ہوگی کیونکہ پیپر سائز ہم نے جہاں تو اس کیل ہم نے لیا جون سب ہی ہمارا بنتا ہے اس کیل اور پلات آفسیٹس کو جہاں تو تبدیل کریں مختلف ویلیوز کو جہاں تو چینج کروکے ہم جہاں تو سارے سیکشن کو ایک ایک لکھ میں اکٹھا جہاں تو پلات کر سکتے ہیں سو اس طرح آدمی کو کافی ٹائم بچ جاتا ہے تمام کراس ایکشن جہاں تو آرام سے جہاں تو پلاتنگ کے لیے دے دیں اور پیدا آپ اپنے کاموں کے لیے جہاں تو فارغ ہیں خاص کا جواب میں جہاں 400-500 سکتے ہیں اکٹھے پیزنٹ کر رہے ہوں تو اس میں کافی سہولت ہو جاتی ہے درائنگ بجائے ساتھ 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 دیکھیں موسیقا 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 موسیقی